ایساں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کرنال پولیس نے ایک بلائنڈ مائڈر کو سلجھانے میں سفلتہ حاصل کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال ڈیٹیکٹیو رانچ نے ایک ایسی وقتی کو حراست میں لیا ہے ایسے وقتی کو گرفتار کیا ہے جس کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے ایک مہیلہ کا مرڈر کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹی پانچ سپتمبر کو کرنال کے ناولٹی روڈ پر ایک مہیلہ کا مرڈر کیا گیا تھا جس کا جو شب تھا وہ نگا نوستہ میں ملا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ کسی نے اسے شراب پلا کر اس کا مرڈر کیا ہے جو جانکاری فلال سامنے آ رہی ہے کہ یہ وقتی جو کی پینٹر ہے پینٹ کا کام کرتا ہے دہاڑی پر کام کرتا ہے اس نے اس مہیلہ کے ساتھ پہلے بھی کافی بار سمبند بنایا تھے اور اس سے مرڈر سے ایک رات پہلے بھی اس نے سمبند بنانے کے لیے اس مہیلہ کو ویوش کیا تھا اس سے شراب پلائی تھی لیکن جب مہیلہ نے منا کر دیا تو اس نے اس کا مرڈر کر دیا آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دے سیدھی تصویریں کرنال کی ڈیٹیکٹیو برانچ سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر پانچ سپتمبر دو ہزار بیس کو ناولٹی روڈ پر ایک مہیلہ کا شب ملا تھا بلائنڈ مرڈر تھا وہ کرنال تھانا شہر کا وہ ماملہ تھا حالانکہ کرنال پولیس نے اس سمیں کافی کوشش کی تھی لیکن ماملہ ٹریس نہیں ہو پایا تھا کیونکہ بلائنڈ مرڈر تھا کمپلیننٹ بھی اس کے پریوار سے کوئی نہیں تھا آج دکھ اس مہیلہ کے نام کی کوئی بھی ایڈینٹیفیکیشن نہیں ہو پایا نہ ہی اس مہیلہ کا کچھ پتہ لگ پایا نہ ہی اس کے پریوار سے کوئی آیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ مہیلہ بھیق مانگا کرتی تھی بکھارن تھی وہ اور یہ وقتی اس کے ساتھ پہلے بھی سمبند بنا چکا تھا اور آج کرنال پولیس نے اسے فیلال گرفتار کر لیا ہے کیونکہ یہ اس سے اس دن بھی سمبند بنانے کے لیے ویوش کر رہا تھا لیکن اس مہیلہ نے منا کر دیا تھا اور اس نے اسے شراب پلا کر اس کا مرڈر کر دیا اور کندے پر ڈال کر اسے ناولٹی روڈ پر فینک آیا تھا آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں سیدھی تصویریں کرنال کی ڈیٹیکٹیو برانچ سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کرنال پولیس کو ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے ڈیٹیکٹیو برانچ کو جنہوں نے ایک بلائنڈ مرڈر کو سلجھا لیا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کرنال پولیس کی ڈیٹیکٹیو برانچ کو ملا تھا جس فوٹیج میں اس کا ہلکا سا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور اسی کے بعد کرنال پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ اس مہیلہ کا کوئی بھی پریوار کا صدس سے آج تک نہیں مل پایا اور ناوالٹی روڈ کے ایک دکاندار کی شکایت پر جو ایف آئی آر ہے وہ درجکی گئی تھی اس کی بانس لکڑی کی دکان بتائی جاتی ہے اور وہ ہی اس میں شکایت کرتا تھا آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں جو ڈیٹیکٹیو برانچ کے ایسے چوہے ہیں نرکشک ہیں ہرجندر سنگھ ان سے ابھی بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کیا کچھ یہ پورا معاملہ تھا ڈیٹیکٹیو برانچ کے جو ایسے چوہے ہیں ہرجندر سنگھ وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کرنال پولیس کو بڑی سفلتہ آسیل ہوئی ہے بلائنڈ مرڈر کے سلجھا لیا دیکھیں بلکل یہ چار اور پانچ سپتمبر کی رات کو یہ مرڈر ہوا تھا ایک لیڈیز کا مرڈر تھا جو کی لیڈیز بھی ایڈنٹیفائی نہیں ہو پائی تھی اور مرڈر یہ بلائنڈ مرڈر تھا جسے سنگیان میں لیتے ہوئے ایس پی صاحب نے بڑی اگہانتہ سے لیتے ہوئی یہ فائل ہمیں ٹراسفر کی تھی ڈیٹیکٹیو سٹاف کو جو کی ہم نے اپنی ایک ٹیم کا گھٹن کیا جو ایسا ہی ہیمت سنگھ اور وینود کمار کی اس میں ٹیم کو ہم نے اس ایریا میں بیجا اس میں ایک بڑی چھوٹی سی فٹیج ہمیں ملی تھی جس میں ایک شخص تھا جو اس لیڈیز کو کندوں پر اٹھا کر لے جا رہا تھا جو اسے ایڈنٹیفائی کرتے کلونیوں میں بستی میں جیسے پوچھتا کرتے ہمیں اس آدمی کو ایڈنٹیفائی ہوا اور کسی نے بتائے بھی وہاں اس کا گھر گوشالہ روڈ پر اس کا گھر ہے جو کہ ہم نے اس کے گھر بھی ریڈ مری تو وہ آدمی وہیں سے وہ ملا اور اس نے قبول کیا کہ یہ مرڈر اسی نے کیا ہے وہ اس رات کو جیسے شراب کے نشے میں یہاں آ رہا تھا اور آگے اس کو یہ لیڈیز ملی اس کے اس لیڈیز کے ساتھ اس سے پہلے بھی ریلیشن تھے ریلیشن کی چکر میں اس دن اس سے بھی اس کو دوبارہ ریلیشن بنانے کیلئے نشے کے حالت میں بولنا تو اس کے منع کرنے پر وہ لیڈیز کو اٹھا کر یہاں ایک آرٹ میں لیا اور یہاں پھر اس نے پہلے تو داروپی اس کے بعد اس نے اس لیڈیز کا گلہ گھوٹا اور سیر میں اینٹ سے وار کیا جسے اس لیڈی کیا جانکاری مل رہی ہے کہ پیسے دے کر یہ ریلیشن بناتا تھا اس سے بلکل اس سے پہلے ایک سے دو بار جو اس نے ریلیشن بنائے اس نے یہی بتایا کہ یہ پیسے دے کر اس سے ریلیشن بنائے اور اس راتھ بھی نشے کے حالت میں اس نے اس راتھ یہی دکھا کرتے ہوئے جب وہ اس کے منع کرنے پر رنجیشن اس نے اس کی موت کرتے ہیں مہلا کی کوئی شناکت نہیں ہو پائی مہلا کی کوئی شناکت نہیں ہو یہ گوشالہ روڈ کرانے والا جنب پوری وہ کہاں سے ملا تھا کہاں سے ایڈنٹی پائی وغیرہ یہ جو سیسٹی فوٹیج ہے پرانے ان آج منڈے میں دھوکان سے ملی تھی بڑی کورنر کی بڑی مائنر سی فوٹیج جس میں اس کو کندوں پر لے جا رہا ہے اور اس کا فیس اس میں بڑا کلیر تھا جو کہ کل اس نے اس کی وہ جو اس نے اپنے یونیفورم یا جو بھی کپڑے ڈالے تھے ایڈریس تھی وہ بھی ہم نے شرٹ اور پینٹوز کی وہ بھی بلکل یہ پینٹر ہے یہ اپنا پینٹ کا کام کرتا ہے دیڑی ٹائپ کا سر جو کمپلینٹ تھی کس کی شکایت پر درج کی گئی تھی پریبار کا تو کوئی صدر سمیلا نہیں آجتا یہ جس دکان پر یہ مرڈر ہوا تھا باس والی دکان ہے اسی دکان کے مالک نے اپنی کمپلینٹ دی تھی اسی کمپلینٹ پر موقع پہلے بھی کوئی معاملہ درجہ اس کے اوپر نہیں ایسا کوئی معاملہ درجہ اس کا نام ٹنکو ہے سنوف بنسیلال جنکپوری گوشلاروڑ کرانے والے بلکل ابھی اس کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس کا ریمانڈ لیا جائے گا اور باقی جو اسی گہانتا سے پوچھتا چکی اور اس کا رنجیشن کیا کارن تھا اور اس نے اس کے ساتھ ریلیشن بنائے یا نہیں بنائے جو بھی ہے یہ اینٹ اور ایک جو باس اس وہاں جو کٹے ہوتے ہیں اسے وار کیے دونوں سے وار کر کے اس کے سر میں اور اس کی آنکھ جو پوری طرح سے نکل ہوئی تھی آپ نے اس نے دیکھا CCTV فوٹیج میں کافی زیادہ جو مدد کی ہے لوگوں سے اپیل کریں گے CCTV کم سے کم لگوائے بلکل دیکھئے CCTV فوٹیج اپنے آپ میں بڑا سرکشہ کے ایک اچھا دائرہ اچھا کارن رہتا ہے جو کی ایک بڑی چھوٹی سی فوٹیج تھی اپنے آپ کو ایک سائیڈ سے لے کر نکل ترہا بٹ کہیں نہ کہیں چوک ہوگی اس کی اس فوٹیج کے بعد میں آیا اسی فوٹیج کے بیعاب پر یہ مرڈر کھول سکا اور اس لیڈیز کو ایک نیائی میں بلکل اپنے آپ میں ایک بلائن مرڈر تھا اور دیکھئے اس میں کوئی کمپلینڈر اس کی فیملی بھی ابھی تک چھناکت نہیں ہو پائی بٹ پولیس کو کوئی اسے کوئی وہ نہیں ہے جو بھی کرائی میں اس کو ڈیٹیکٹ کرنے سے اس کا مطلب ہوتا ہے جسے دیکھتے ہو پولیس اس سے لگتار اسی کاروے میں کرتے ہوئے کل اس کو ٹریس آٹ کی تو آپ دیکھ رہے تھے ڈیٹیکٹیو برانچ کی یہ تصویریں ڈیٹیکٹیو برانچ کے تمام جو سدسے ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں جن جن لوگوں کو یہ سفلتہ حاصل ہوئی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں سیدھی تصویریں کرنال کی ڈیٹیکٹیو برانچ سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کرنال پولیس کو ایک بلائنڈ مرڈر میں ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے نویلٹی روڈ پر میں آپ کو بتا دوں کہ بیتی پانچ سپتمبر دو ہزار بیس کو نویلٹی روڈ پر ایک مہلہ کی ہتیا کر دی گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ مہلہ ایک بکھارن تھی جو کہ شراب کے نشے میں اس سمیں تھی اور اب بات نکل کر یہ سامنے آ رہے گی کہ جو وہ مہلہ ہے اسے تیس چالیس پچاس روڈ دے کر یہ ویڈیو اس سے پہلے بھی ریلیشن بناتا تھا خود یہ پینٹ کا کام کرتا ہے جو کلی آدھی ہوتی ہے اس کا گھروں میں کام کرتا اور تیس چالیس پچاس روڈ میں یہ اسے مناتا تھا اسے سمبند بناتا تھا سمبند بنانے کے لیے اس نے اس دن چار اور پانچ سبتمبر کی رات کو اس نے اسے ویوش کیا اس مہلہ نے بنا کر دیا اور اس کے بعد اس نے اسے شراب بلائی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی دونوں شراب پینے کے عادی تھے ہی کٹھے بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے لیکن اس دن اس نے شراب پی لی تھی لیکن سمبند بنانے سے اس مہلہ نے انکار کر دیا تھا جس کے بعد اس نے گصے میں آ کر اس مہلہ کا مرڈر کر دیا ایک دکان کے باہر اینٹ سے اور ماس سے اس کو برے طریقے سے اس کے جو شب تھا اسے اکشت وکشت کر دیا اور کس طرح سے کرنال پولیس نے ایک بلائیڈ مرڈر کو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جو کی ہلکی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس پہ جو ہم نے بھی دیکھی آپ کو دکھائیں گے بھی ہلکی سی 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 ٹی وی فوٹیج ہے جس پہ تھوڑا سا چہرہ نظر آ رہا تھا اسی کو بیس بنا کر کرنال پولیس نے اس معاملے کو فلال سلجھا لیا ہے ڈیٹیکٹیب برانچ کی ایک بڑی اپ لبدی آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر انسپیکٹر ہرجندر سنگھ نے بتایا کہ کرنال کے جو ایس پی ہیں گنگرام پونیا انہوں نے یہ معاملہ انہیں ٹرانسفر کیا تھا اور جیسے ہی ان کے پاس معاملہ ہے آئی ایس آئی ہمت سنگھ ہے ان کی جو ٹیم ہے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ اس مرڈر کیس کو سلجھائیں اور اس کے بعد ایک سی سی ٹی وی حلکے سے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر کس طرح سے کرنال پولیس کو ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی کس طرح سے کرنال پولیس نے ایک بکھارن جس کی آج تک آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہو پائی ہے اس کا پریوار کہاں رہتا ہے اس کے پریوار میں کون کن ہے کسی بھی بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے اسے آدھار یعنی بنا کر آج کرنال پولیس نے ٹنکو نام کے شخص کو گرفتار کیا ہے ٹنکو کو اب ریمانٹ پر لیا جائے گا کوٹ میں پیش کیا جائے گا سی سی ٹی وی فوٹیج لگوانے کی کرنال پولیس کی طرف سے اپیل کی گئی ہے کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے کافی زیادہ جو فائدہ ہے وہ ہوتا ہے اس طرح کے جو اپراد ہے ان پر انکش لگتا ہے اور اگر اپراد ہو جاتا ہے تو انہیں ٹریس کرنے میں کافی زیادہ مدد ملتے ہیں آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اسے شیئر بھی کریں اور کرنال پولیس کی فیلال بڑی سفلتا ہے کی کس طرح سے ایک بلائنڈ مرڈر کیس کو کرنال پولیس نے سلجھا لیا ڈیٹیکٹیو برانچ کی یہ اپلپدی ہے جنہوں نے لیکن اس مہیلہ کی ایڈینٹیفیکشن ابھی بھی نہیں ہو پائی ہے اس مہیلہ کے بارے میں کرنال پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور اس کے پریوار کو ٹریس کیا جا سکے آپ دیکھ رہے ہیں ایپن ٹونٹی فور میں ہوں اکرشن اپل کرنال کی ڈیٹیکٹیو برانچ سے آپ سبھی کے ساتھ لائیم اس ویڈیو کو دیکھیں بھی شیئر بھی کریں اور اپراد کسی سے پوچھ کر نہیں ہوتا ظرم کسی سے پوچھ کر نہیں ہوتا اس لیے جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچنے کا پریاس کریں کیونکہ یہ جو اپراد ہیں یہ جو ظرم ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے زندگی میں ایسے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو لمبے سمجھ تک ایک گھاو بن کر ہمارے جس طرح شریر میں رہتا ہے اسی طرح سے ہمارے دل اور دماغ میں رہتا ہے دھنیا بات موسیقی